نمسکر دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوہزار انی کی سب سے خطرناک اور دل دہلانوالی گھٹنائیں جنہوں نے دیش اور دنیا کو ہلا کر دیئے دن تھا سات جنوری دوہزار انیس دوہزار انیس کا ٹھیک پہلا ہفتہ تھا تبی بہار کی ایک شیلٹر ہوم میں مسئول بچوں کی ایسی چیخیں باہر آئی کہ پورا دیش سن رہ گیا مجفر پور میں شیلٹر ہوم چلانے کے نام پر برجیش تھاکور نام کا ایک سیاسی دلال سالوں سے بچوں کے ساتھ نہ صرف خود ان کو حوث کا شکار بناتا رہا بلکہ انہیں ستہ کے گلیاروں میں اپنی دوستوں اور طاقتور لوگوں کے سامنے بھی پروس رہا جب اس شیلٹر ہوم کی کہانی سی بی ای نے تہتر پننوں میں کلم بند کر عدالت کو سون کی تو تب ان پننوں میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چونتیس مسئول بچوں کی چیخیں کہہ دی چار فروی دوہیر انی کو بہت ہی شرمنات خبر سامنے ہے یو پی میں ایک انکاؤنٹر میں پولیس والوں کو گولی چلاتے دیکھا اندھیرے میں پولیس والوں کو صحیح نشانان لگاتے دیکھا بندوق نہیں تھی تو مو سے گولیاں چلاتے دیکھا بندوق تھی پر چلانی نہیں آتی تھی وہ بھی دیکھا پر 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 بھی کچھ آپ نے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ اس سال یو پی کے ایک دروگہ صاحب کو عشق ہو گیا اور وہ عشق میں ایسے ڈوبے کہ آن ڈیوٹی میں اپنی مشہوق کی بندوق سے گولی چلانے کی فرمائش مانتے ہوئے انہوں نے ناجک ہاتھوں میں سرکاری ہاتھ پتھیار تھما دیا اور چل گئی گولی مگر جناب صرف گولی نہیں چلی تھی بلکہ ویڈیو بھی بنا تھا چھے فروری 2019 کو ہندوستان کا پہلا ایسا قاتل ملا جس نے ایک لاش کے قریب پانچ سو ٹکڑے کیے ایم پی کے ہوشنگاباد میں پولیس نے جب پاش نند نگر علاقے میں پہنچی تو انہوں نے سامنے ایک لاش کے قریب پانچ سو ٹکڑے ملے لکڑی کٹنے والی چار آریاں ایک ڈرم میں بھر کر ایسیڈ ہڈیاں کٹنے کے لیے چونکی اور ان سب لاش کے ٹکڑے لیے ہوئے ایسیڈ میں جلانے کی کوشش کر رہا شہر کا نامی ارثپیڈک ڈاکٹر سنیل منتری یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ یہ ڈاکٹر سنیل کی محبوبہ کے پتی کی تھی گیارہ فروری 2019 کو ایک اور بہت ہی سنسنی کے ایک خبر سامنے آئی کہتے ہیں کہ جتنا کالا دھنو دیشوں میں ہیں اس سے بھی جادہ کہیں دیش میں ہیں ڈیفالٹروں نے اس سال تو کھجانا ایسے جگہ چھپایا پہلی بار انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ایک انوکی ریڈ ماننی پڑی یہ شاپہ قبرستان میں پڑا ہے پھر شاپے کے دوران جب قبر کھو دی گئی تو اس میں سے نکلا چار سو تیتیس کروڑ رپائے کا کھجانا یہ پیسہ چنائی کے مشہور سورن سٹور لوٹس گروپ اور جی سکوئر کر مالکوں کا تھا بارہ فروری 2019 کو ایک بہت ہی سنسنی کے ایک خبر سامنے آئی ایم پی کے ہوشنگ آباد میں ایک پتی پتنی کی کہانی نیمی 2019 سمی سرکیاں بنائیں جب ایک پتنی نے اپنے پتی کے سامنے خود پر مٹی کا ٹیل دال کر آگ لگا لی اور باہر کھڑا پتی اپنے سوسرال والوں کو فون پر اس کا لائی سوسر آنکھوں دیکھا حال سناتا رہا آنکھوں کے سامنے اس کی پتنی جندہ جلگی اور کچھ نہیں کر پایا چودہ فروری 2019 جے دن دیش کبھی نہیں بھولے گا صبح صبح جمعہ میں سی ایر پی ایف کے ٹرانزٹ کیم سے اٹھتر گاڑیوں کا ایک کافلہ نکلا تھا اس میں قریب ڈائی ہزار جوان سوار تھے یہ کافلہ جب شری نگر کے قریب پلواما پہنچا تب ہی ایک ایسیو بی گاڑی نے سی ایر پی کے کافلے میں ٹکر مار دی اور دو بسوں کے بیچ میں ٹکر آگی دفاہ کا جبردست دماکہ ہوا دونوں بسوں کے پر کھچے اٹھ گئے اس میں حملے میں قریب چیوالیس جوان شہید ہو گئے اور ایسیو بی میں قریب دو سو کلو بس پورٹک رکھا ہوا تھا پھر دن آیا چھبیس فروری دو ہزار انیس کا چودہ فروری کو ہوئی پلواما حملے میں کے مہج بارہ دن بعد انڈین ائر فورس نے پاکستان کے بالاکورٹ پر حملہ کر دیا چھبیس فروری کی صبح تڑکے تین بجے بارہ میراج فائٹر جیٹ نے پاکستان کے بالاکورٹ چوکوٹی مجفر آباد کے اتنکی ٹکانوں پر دھوا بول دیا اس حملے میں بڑی تعداد میں اتنکی مارے گئے اس حملے میں ہمارے پائلٹ ابنندن کو پاکستان میں امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی جس کے بعد پاکستان نے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا مگر بھارت کی کوٹ نیتی کیا آگے بعد میں ان کو ابنندن کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا پندرہ مارچ دو ہزار انیس دنیا کے سب سے شاند دیشوں میں سے ایک نیوزی لینڈ میں سے ایک شخص نے دو مسجدوں میں اپنے آٹومیٹک رائفلوں سے حملہ کر دیا قریب سو راؤنڈ گولیاں چلی اور جس میں فورٹی نائن لوگوں کی جان چلی گئی اتفاق سے اس سمیں مسجد میں اس وقت بنگلہ دیش کرکر ٹیم کے کھلاڑی بھی جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے تھے مگر گولیوں کی آواز ہون کر وہ فارن وہاں سے نکل اکیس اپریل دو ہزار انیس شری لنکا میں ایسٹر کے موقع پہ کلمبوں میں کے چرچوں میں پریئر سے ٹھیک پہلے ایک جبردز دھماکہ ہوا اس کے بعد وہ الگ اگلے دو گھنٹوں میں ایک ایک کر کے آٹھ اور دھماکے ہوئے ان دھماکوں میں ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گی جبکہ ایک ہزار سے زیادہ جکنی ہو گئے سیریل دھماکوں کے دو دن بعد منگلور کو آئی ایس آئی ایس نے دعویٰ کیا کہ ان اس دھماکوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے خود بغدادی نے تب حملہ کرنے والے آتنکیوں کی تریف کی تھی چوبیس اپریل دو ہیار انیس پورو دگج کانگریسی نے تا مکہ منتری اور راجبال رہے انڈی تیواری کے بیٹے روحی شیکر تیواری کی موت اچانک ہونے پر پہلی بن کر سامنے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ روحی کی موت حاصلہ نہیں قتل تھا اور یہ قتل اس کی پتنی اپور شکلہ تیواری نے کیا تھا جس سے دس مہینے پہلے روحی کی شادی ہوئی تھی دونوں میں اکثر پراپرٹی کو لے کر جھگڑے ہوتے تھے حالانکہ یہ پوروہ کا کہنا کہ اس کے ہاتھوں جو روحی کا قتل ہوا وہ حاصلہ بھر تھا تو دوستو یہ تھی دو ہزار انیس کی سب سے دس سب سے سنسنی کی ایس خبریں جو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور سنسنی کی ایس خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے یوٹیوب کیننل کو سبسکرائب کیجئے آپ کو بہت بہت دھنیا